ہماس نے ایک کے بعد ایک پانچ ہزار مسائل داک کر اسرائیل میں تباہی ہو جائے بڑھ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہماس ہے کیا اور اچانک سے ہماس نے اسرائیل میں ایسا حملہ کیوں کیا تو اس کے لیے آپ کو پہلے اسرائیل اور فلسطین کی لڑائی کو سمجھ رہا تو چلیے 1948 چودہ مئی 1948 وہ تاریخ جو یہہودی سمجھ دائے کے لیے ایک ایتحاسک پر تھا اس دن پوری دنیا کو پتا چل گیا تھا کہ مارے مارے پھر رہے یہہودیوں کو اب ایک دیش مل گیا ہے یہہودی اس علاقے کو اپنے پوروجو کی زمین مانتے ہیں اس پر عرب سمجھ دائے بھی اپنا دعویٰ کرتا ہے نتیجن دونوں کے بیچ تناب کرنے لگا 1947 میں سنیوکت راشت نے فلسطین کو دو حصوں میں باتنے کے پیسلے پر مہر ڈگا دی ایک حصہ یہہودیوں کا دوسرا عرب سمجھ دائے عرب کے ویروت کی بھی 14 مئی 1948 کو یہہودی نیتاؤں نے اسرائیل راشت کے گڑھن کا اعلان کیا اور برطانی یہاں سے چلے گا اس کے دورنٹ بات پہلا اسرائیل اور عرب ید ہوا اس ید کے بعد یہ پورا شیطر تین حصوں میں بٹ گیا اسرائیل، ویسٹ بینک اور گازہ پٹی تب سے شروع ہوا اسرائیل اور فلسطین کی بیچ کا سنکھرش اب بھی جاری ہے اسرائیل کا مقصد دنیا کے منج پر یہہودی راشت کے روپ میں مانتہ پانے کا ہے وہیں فلسطین اس کا بیروت کرتا رہا ہے اب آپ کو یہ بتا دیں کہ ہماس کیا ہے ہماس ایک فلسطینی اسلامی آتنکوادی سکٹھن ہے جس کا گازہ پٹی پر قبضہ ہے اس کی ستھاپنا 1987 میں پہلے فلسطینی ویدروہ کے دوران ہوئی تھی اس کا مقصد فلسطین میں اسلامی راج ستھاپک کرنا ہے اس ویدروہی سموم کی ستھاپنا شیخ محمد یسین نے کی تھی 12 سال کے عمر میں ویلچیئر میں رہنے والے احمد یاسین نے سال 1987 میں اسرائیل تکلا پہلے انتفادہ یعنی پتروں کا اعلان گیا تھا اس فلسطینی چرمپنتھی سموم کو ایران کا سمردھن پرابت ہے ہماس نے ویسٹ بینک میں ستھاپر قابض رہے فلسطین لیپریشن اورگنائزیشن کے راشت پتے محمود عباس کے وفاداروں کو ایک گرہ یدھ میں ہرائیا اور سال 2007 سے گازہ پٹی پر شواسن کر رہا ہے ہماس نے راشت پتی محبود عباس پر اس کے خلاف ساجش رشنے کا عروف لگایا تھا وہیں ہماس کے قبضے کو عباس نے پتہ پلٹ کر آئی دیا یہ وہی سمیہ تھا جب سے ہماس اور اسرائیل کی بیچ سنگھرش کا دور شروع ہو گیا اس کے بعد اکثر گازہ سے اسرائیل میں ہماس کے راکٹ حملے ہوتے رہے ہیں وہیں اسرائیل بھی ہوای حملے اور بمباری کرتا رہا ہے ہماس پچھلے کچھ سالوں میں اسرائیل کے ٹھکانوں پر کئی حملے کر چکا ہے جن میں آدم گھاتی بمب سپورٹ راکٹ لانچ سمیت انہیں حملے شامل ہیں ان حملوں میں ہماس اور اسرائیل دونوں ہی طرف کے لوگوں کی جان بڑی سنگھیا میں جا چکی ہے ہماس کو صرف اسرائیل ہی نہیں بلکہ امریکہ یوروپیہ سنگھ کینیڈا میسٹ اور جاپان بھی آتنگوادی سنگھن مانتا ہے لیکن چین میسٹ ایران نوروی کتر برازیل روس ترکی اور سیڈیا اسے آتنگ کی سنگھن نہیں مانتے ہیں ہماس کی طرف سے شنیوار کو کیا گیا راکٹ حملہ اب تک کہ اسرائیل حملے میں سب سے بڑا حملہ بتایا جا رہا ہے پھل حال ایسے ویڈیو میں اتنا ہی ڈیش اور دنیا سٹیوری خبروں کے لیے لوگ مردین بھی کو ضرور سبسکرائب کریں